بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آج کے درس میں بس میں ایک چھوٹے مسئلے کی وضاحت کروں گا مسئلہ یہ ہے درود کیا یہ آخری تشہود کے ساتھ خاص ہے یا درمیانی تشہود میں بھی درود پڑھا جائے گا درود ابراہیمی اس کا محل کیا ہے اس مسئلے میں بھی علماء اکرام کے درمیانی اختلاف ہے مگر صحیح بات یہ ہے قعدہ بیٹھک چاہے درمیانی ہو یہ آخری دونوں میں درود اور دعا پڑھنا مسنون ہے بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک ضروری ہے پانچ ہجری سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز میں پہلے اور دوسرے تشہود میں پہلے اور دوسرے خوادے میں تشہود کے بعد صرف دعائیں پڑھا کرتے تھے پانچ ہجری سے پہلے تک صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے سلامتی ہو جبریل پر اور میکائل پر فلام پر سلامتی ہو فلام پر سلامتی ہو فلتفتہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا ان اللہ وہ سلام ہے لوگوں اللہ سلام ہے فَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ جَبْ تُمْ مِنْ كُئِ نَمَازِ پَڑھَيْا فَلْيَقُلْ أَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو السلام علی جبریل ومیکائل وعلا فلان وفلان کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وعلا عباد اللہ الصالحین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قُلْتُمُوْهَا جب تم یہ جملہ کہو گے وَعلا عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد للہ صالح فِي السماع والارض آسمان اور زمین میں اللہ کا جو بھی نیک اور صالح بندہ ہے اسے یہ دعا پہنچے گی پھر آپ نے فرمایا اَشْهَدُوَا لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَأَشْهَدُوَا مُحَمَّدَا رَسُولُهُ یہ پڑھا کرو اور پھر اسی طرح عبداللہ بن وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اِذَا قَعَدْتُم فِي كُلِّ رَكَعَتَيْن جب تم نماز میں ہر دو رکعتوں کے بعد بیٹھو فَقُولُوا اَتَّحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السلام علیکہ اَيُّهُ نَبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ السلام علینا وَعَلَى عِبَدِ اللَّهِ السَّالِحِينَ أَشْهَدُوا لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ الْيَتَخْيِّرْ أَحْدُكُمْ مِنَ الدُعَائِ أَعْجَبَهُ پھر جو دعا اسے پسند ہے جو دعا اسے پسند ہے وہ دعا پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پکاریں تو ان احادیث سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پہلے اور دوسرے بیٹھک میں تشہود اور دعا پڑھا کرتے تھے خواہ درمیانی تشہود ہو یا آخری تشہود ہو لیکن جب آٹھ ہجری میں سورہ احضاب کی یہ آیت قریبہ نازل ہوئی آیت نمبر 56 سورة الحضاب آیت نمبر 56 وہ آیت کونسی ہے ان اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی نبی پر صلاة اور سلام بھیجو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تشہود اور دعا کے درمیان درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تو پہلے تشہود اور دعا کا احتمام کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تشہود اور دعا کے درمیان درود کا حکم دیا گیا ابو مسعود انساری عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقبل رجل حتی جلس بین یدی رسول اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا ونہنو اندہو اور ہم بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے موجود تھے کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سلام تو ہم جان چکے ہیں ہم سیکھ چکے ہیں کیا آپ پر کیسے سلامتی بھیجی جائے یہ تو ہم معلوم کر چکے ہیں جب ہم نماز پڑھیں تو آپ پر درود کیسے بھیجے کیونکہ اللہ نے درود اور سلامتی بھیجنے کا حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ صلات کا بھی حکم دیا ہے تسلیم کا بھی حکم دیا ہے تسلیم تو جان چکے ہیں لیکن نماز میں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کا سوال سن کر کے کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی کاش اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال پوچھا نہ ہوتا گویا آپ کی خاموشی شاید ہی آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو ہم نے کہا کاش اس سوال نہ پوچھا ہوتا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھائی کیسے درود بھیجا جائے آپ نے فرمایا فَقُولُوا اللَّهُمَ صَلِعَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَئَ لَىٰ İBRAbumٍّ وَعَلَىٰ آلِي برَحِيم وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ کَمَا بَارَكَ عَالَىٰ إِبْرَحِيم وَعَلَىٰ آلِ بِرَحِيمِ تو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس روایت کے بھی راوی ابو مسعود انساری ہیں وہ فرماتے ہیں ہم سعد بن عبادر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بشیر بن سعد نے سوال کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں فکیف نسلی علیک کیسے درود بھیجیں فسکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاموش ہو گئے ہم نے خواہش کی کاش اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولو آپ نے درود سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درود سکھایا تو آپ نے پہلے اور دوسرے تشہود کی خید کی کیا آپ نے یہ کہا کہ نہیں دوسرے تشہود میں درود پڑھو تو سوال پوچھا گیا کہ نماز میں کیسے درود بھیجیں آپ پر پہلی روایت میں ہم نماز میں کیسے درود بھیجیں سلامتی تو جان چکے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خید نہیں کی آپ نے عام رکھائے اس کو ہر نماز میں تم ان کلمات کے ذریعے سے مجھ پر درود بھیجو معلوم ہوا جس طرح دونوں تشہودوں میں سلام بھیجا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح دونوں تشہودوں میں درود بھی پڑھا جائے گا جس طرح دونوں تشہودوں میں سلام بھیجا جاتا ہے اسی طرح دونوں تشہودوں میں درود بھی پڑھا جائے گا اور یہ حدیث عام ہے اسے پہلے یا دوسرے تشہود کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا تو معلم ہوا کہ تشہود یا درود یہ پہلے تشہود میں بھی پڑھا جائے گا اور دوسرے تشہود میں بھی پڑھا جائے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے انہوں نے اپنی کتاب الام میں اس کی سراحت کی ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے بھی المجموع میں لکھا ہے کہ شافیہ کا یہی صحیح موقف ہے یہی صحیح مسلک ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاملن نماز میں درمیانی اور آخری دونوں بیٹھوں کو میں دونوں قعدوں میں تشہود کے بعد درود پڑھنا بھی ثابت ہے دونوں تشہودوں میں یا دونوں بیٹھوں کو میں دونوں قعدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا عملا ثابت ہے اس بارے میں ایک واضح نصح ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنن بیحقی کی روایت ہے كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سِوَاكَهُ وَطَحُورَهُ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کا مصواق اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءً يَبْعَثَهُمْ جب اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ آپ کو رات میں بیدار کر دا تو آپ رات میں اٹھ کے مصواق کرتے وضو کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے فرماتی ہیں ثُمَّ يُسَلِّ تِسْعَ رَكَات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکات پڑھتے تھے کتنے رکاتیں نو رکاتیں اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَا آپ نو رکات اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں میں بیٹھتے تھے کنٹینیو پڑھتے تھے درمیان میں بیٹھک نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ آٹھویں میں آ کر کے آپ بیٹھتے تھے جب آٹھویں میں بیٹھتے تو کیا سلام پھیرتے تھے؟ نہیں فَيَدْعُو رَبَّهِ دُعَا کرتے تھے وَيُسَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ اور خود اپنے آپ پر درود بھیجتے تھے ثُمَّ يَنْحَو پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے وَلَى يُسَلِّمْ سَلَّامِ نہیں پھرتے تھے نو رکات اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں رکات میں بیٹھتے تھے اور آٹھویں رکات میں کیا کرتے تھے؟ دعا بھی کرتے تھے اور درود بھی پڑھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے نوی رکات کے لئے ثُمَّ يُسَلِّيَ التَّاسِعَا پھر نوی رکات پڑھتے تھے فَيَقْعُدْ بیٹھ جاتے تھے ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّ اپنے رب کی تاریخ بیان کرتے تھے وَيُسَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ اور اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرتے تھے یعنی خود اپنے آپ پر درود بھیجا کرتے تھے وَيَدْعُ دُعَا کرتے تھے ثُمَّ يُسَلِّ مُتَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا پھر سلام پھیج دیتے تھے ہم آپ کے سلام کی آواز سن پاتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ تمام المننہ میں اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے پہلے تشہود میں اسی طرح درود پڑھا جس طرح آخری تشہود میں درود پڑھتے تھے پہلے تشہود میں بھی آپ نے اسی طرح درود پڑھا جس طرح آپ آخری تشہود میں درود پڑھتے تھے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف نفل نماز کے ساتھ خاص ہے کیوں؟ جو چیز ایک نماز سے ثابت ہو گئی وہ دوسری نماز کے لئے بھی ثابت ہو گئی وہ فرض اور نوافل سب کی لئے ثابت ہو گئی اگر کوئی اس کو نفل کے لئے خاص کرتا ہے تو اسے دلیل دینا پڑے گا تو جو چیز ثابت ہے وہ سب کے لئے قلعہ ہے کہ احادیث میں سراحت ہو کہ یہ فرض کے لئے ہے یہ نفل کے لئے خاص ہے تو یہ حدیث شیخ علبانی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہودوں میں درود پڑھا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ دونوں تشہودوں میں ہمیں درود پڑھنا چاہیے درود کا احتمام کرنا چاہیے اگر کوئی پہلے قادے میں صرف تشہود پڑھتا ہے اور درود کا احتمام اور التظام نہیں کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشہود پر اقتفا کرتے تھے وہ روایتیں یا تو ثابت نہیں ہیں اور اگر ان روایتوں کو اگر کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت بھی ہو جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ سن پانچ حجری سے پہلے کی نماز ہے یہ سن پانچ حجری سے پہلے کی نماز ہے اس لئے کہ جب پانچ حجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صحابہ نے پوچھا نماز میں کیسے درود پڑھیں اپنے بلا کسی تخصیص کے عام اپنے حکم دیا کہ اس طرح درود پڑھو تو اگر کسی روایت میں اس بات کا ذکر بھی ہو تو اسے پانچ حجری سے پہلے والی نماز سمجھا جائے گا تصور کیا جائے گا تو اصل یہ ہے کہ ہمیں دونوں قادوں میں درود کا احتمام اور التزام کرنا چاہیے بخیہ وہ روایتیں جس میں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے پہلے تشہود میں درود نہیں پڑھا جائے گا وہ تو ان میں سندن کلام پایا جاتا ہے بعض لوگوں نے عبدالعبی نوسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے بھی صدلال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں کے بعد تشہود کے لئے بیٹھتے تو بہت جلد اٹھنے کے وجہ سے ایسے لگتا کہ گویا آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو اس روایت سے صدلال اس بینہ پر درست نہیں ہے کہ یہ مرسل ہے اس کی چین میں ابو عبیدہ راوی ہے اس کا سیمہ عبدالعبی نوسود سے ثابت نہیں ہے اس کا سیمہ عبدالعبی نوسود سے ثابت نہیں ہے تو چین کیا ہے یہ ڈسکنیکٹ ہے اور امام شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں صرف پہلے تشہود کو چھوٹا کرنا ثابت ہوتا ہے اور یہ اگر دوسرے تشہود کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا کر دیا تو ہو جائے گا لیکن اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ درود نہیں پڑھنا ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ درود نہیں پڑھنا ہے تو دوسرے تشہود کے مقابلے میں اگر پہلا تشہود تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو گیا تو اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا بقی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو یوں ہوتے جیسے گرم پتھر پر ہوں حتیٰ کہ اٹھ جاتے اس کی چین میں بھی ان خطاب آیا جاتا ہے تمیم بن سلمہ اس کا سمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے تو اس بنا پر یہ روایت بھی کیا ہے ضعیف ہے ویک ہے تو یہ بھی منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کا موقع صرف تشہد پڑھنے کے لئے ہے اس کے سند میں بھی ضعف ہے کیونکہ یاف بن مسلم ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے مجہول مطلب انون پرسن اس کے بارے میں کچھ محدیسین کو ملا نہیں ہے وہ شخص کیسا تھا اس کا حافظہ کیسا تھا کیا وہ قابل اعتماد تھا بھی نہیں تھا محدیسین کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں مل سکی چونکہ چین میں انون پر سندراوی آ گیا ہے اس بنا پر یہ روایتیں ضعیف ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھا جائے گا پہلے تو وہ روایتیں ضعیف ہیں اگر کسی صحیح روایت سے یہ مسئلہ ثابت بھی ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے یہ پانچ عجل سے پہلے کی نمازیں ہیں تو اصل یہی ہے کہ ہم ہی چاہیے کہ ہم دونوں قادوں میں دونوں بیٹھکوں میں درود کا احتمام کرے التظام کرے انشاءاللہ راج موقف اور راج مسلک یہی ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آج کے لئے بس یہی ایک چھوٹا مسئلہ کافی ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سبحانک اللہم ابھی حمدیک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قوتو ملے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہماری گفتگو